آج کینیڈا کے پرائیم میریسٹر جسٹن ٹوڈو نے مانا کہ انہوں نے ہردیب سنگھ دجر کی ہتیا کے کیس میں بھارت کے اوپر جو اجزام لگائے ہیں اس کے کوئی ثبوت ان کی سرکار نے بھارت کے ساتھ شیئر نہیں کیے ہیں جسٹن ٹوڈو کینیڈا کی سنسط کے فورین انٹریفرنس کمیشن کے سامنے پیش ہوئے تھے انہوں نے بھارت کے ساتھ خراب ہوتے رشتوں ہردیب سنگھ دجر کی ہتیا اور اس ماملے کی جانچ کو لے کر اپنی سرکار کا پکش کمیشن کے سامنے رکھا کمیشن کے سامنے پیشی کے دوران ٹوڈو نے کہا جب انہوں نے پچھلے سال بھارت پر نجر کی ہتیاں میں شابل ہونے کا روپ لگایا تھا تب تک ان کے پاس کیول انٹیلیجنس ریپورٹ تھی کوئی تھوز ثبوت نہیں تھا ٹوڈو نے کہا کہ ستمبر میں سارجنک بیان بازی کے باوجود ان کی سرکار بھارت کو کوئی تھوز ثبوت نہیں دے سکی چسٹین ٹوڈو نے کمیشن کو بتایا کہ جی ٹونٹی سمیٹ کے لیے جب وہ بھارت گئے تو انہوں نے ماملے کی جانچ کے لیے بھارت کی ایجنسیز کا صحیح مانگا لیکن جب بھارت سرکار آروپوں کے ثبوت مانگ رہی تھی تو ان کی سرکار کوئی ثبوت نہیں دے پائی کیونکہ انہوں نے صرف انٹیلیجنس انپوٹ کے آدھار پر الزام لگایا تھا سرکار کے پاس کوئی ایویڈنس تھے ہی نہیں پچھلے سال اگست اور ستمبر کے آخری دنوں کے دوران جو ایک بڑی بات ہو رہی تھی وہ یہ تھی کہ بھارت دنیا کی سب سے بڑی ارثویوستاؤں کے نیتاؤں کے سمیلن یعنی جی ٹونٹی شکھر سمیلن کی میزبانی کرنے جا رہا تھا یہ بھارت کے لیے بہت بڑا موقع تھا بھارت دنیا کے تمام نیتاؤں کا سواگت اپنے یہاں کر رہا تھا ان کے لیے وہ بہت بڑا سمیلن تھا تو اگر ہم اس وقت سچائی اجاگر کرتے دنیا کے سامنے رکھتے تو بھارت کے لیے یہ بہت اسہج ستھیت ہوتی تو ہم نے اس وقت ان باتوں کو سامنے نہیں رکھنے کا فیصلہ کیا ہم نے تیہ کیا کہ ہم پردے کے پیچھے بھارت کے ساتھ باتچیت کر کے ان سے سیوج لینے کی کوشش کرتے رہیں گے باتچیت کے دوران انہوں نے پوچھا کہ آپ کو کتنی جانکاری ہے آپ کے پاس ہمارے خلاف کتنے ثبوت ہیں ہم نے کہا کہ یہ باتیں آپ کی سرکشہ اجنسیوں کو پتا ہوں گی آپ کو ان سے بات کرنی چاہیے آپ کو یہ سوال ان سے کرنا چاہیے انہوں نے کہا نہیں 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 آپ بتائیے کہ آپ کو کیا کیا پتا ہے ہمیں ثبوت دکھائیں اور اس وقت تک ہمارے پاس انٹیلیجنس ہی تھی اس وقت تک ہمارے پاس کوئی ٹھوز ثبوت نہیں تھا اور ہم نے کہا کہ چلیے آپ کی سرکشہ اجنسیوں کے ساتھ مل کر کوشش کرتے ہیں اور ثبوت جھٹاتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں ہم ایسا نہیں کرنے جا رہے جسٹین ٹوڈو کی بات حیران کرنے والی ہے کیونکہ پچھلے تیم دن میں انہوں نے اس مدد پر خوب بیان بازی کی برٹین سے بھی صحیح مانگا بھارت پر کینیڈا میں رہنے والے کینیڈا کے ناغریکوں کی حتیہ کاروپ لگایا لیکن اب جسٹین ٹوڈو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بینا کسی ثبوت کے صرف انٹیلیجنس انپوٹ کے آدھار پر الزام لگائے تھے جسٹین ٹوڈو کے اس بیان کو بھارت سرکار نے بڑا خراب بتایا بھارت سرکار نے کہا کہ جسٹین ٹوڈو کی بیان سے صاف ہے کہ بھارت نے جو سٹینڈ لیا تھا وہ بلکل صحیح ہے ویڈیش منترالے کے پروقتہ رندیر جائسوال نے آج کہا کہ کینیڈا کے پرائم منسٹر نے جو بات سویکار کی ہے اس سے صاف ہو گیا کہ کینیڈا کی سرکار سیاسی فائدے کے لیے کینیڈا میں رہنے والے سکھ سمودائے کی بوٹ حاصل کرنے کے لیے بھارت پر جھوٹے الزام لگا رہی ہے بھارت کی ایمیج خراب کرنے کی کوشش کر رہی ہے ہمارے اوپر جو گمبیر آروپ لگائے گئے ہیں ان کو لے کر ہم نے اپنا رخ بلکل صاف کر دیا ہے اور جیسا کہ ہم نے پہلے جاری اپنے بیان میں بتایا تھا اور کل رات یا پھر آت صبح وہ بات پھر دوہرائی گئی ہے کہ کناڈا نے ستمبر 2023 سے اب تک ہمیں کوئی ثبوت نہیں دیا ہے جبکہ انہوں نے بھارت اور بھارت کے ڈپلومیٹس کے اوپر بہت گمبیر الزام لگائے ہیں ہم ان آروپوں کے پیچھے ایک پیٹن بھی دیکھتے ہیں کناڈا سرکار کا یہ رویہ سیاسی نفع نقصان سے پریڑت ہے ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کی چھوی خراب کرنے کے لیے چل جاتا ہے کہ ان کے آروپوں میں کتنی گمبیرتہ ہے اس کے بعد ویدیش پنترالیک پروکتہ نے یہ بھی کہا کہ کینڈا کی سرکار آپرادیوں اور آتنگوانیوں کو پناہ دیتی ہے اور بھارت جب ان کے ایکٹرڈیشن کی ڈیمان کرتا ہے تو کینڈا کی سرکار کوئی ایکشن نہیں دیتی رندیر جائز وال نے کہا بھارت کے کئی وانٹیڈ اپرادی کینڈا میں چھپے ہوئے ہیں بھارت نے ان میں سے چھپیس وانٹیڈ کی لسٹ کینڈا کو سوپی ہوئی ہے ان اپرادیوں کو بھارت کے حوالے کو کرنے کو کہا ہوا ہے اس میں لارنس بشنوی گینک کے میمبر بھی شامل ہیں لیکن کینڈا کی سرکار نے اب تک بھارت کے ریکویسٹ پر کوئی جواب تک نہیں دیا پرتیرپڑ کو لے کے اب میں نے بتایا جیسے کی چھپیس ایکسٹریڈیشن کیسز پینڈنگ ہیں ان چھپیس کے علاوے پرویشنل ریسٹ کی انفرمیشن جو ہم لوگ ویچول لیگل اسسٹنس ٹریٹی کے تحت مانگتے ہیں اسے بھی کئی ایک سارے ماملے وہاں پر کینڈا میں پینڈنگ ہیں اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ پانچ لوگ اپرادی لوگ جن کے خلاف ہم لوگ نے مانگا ہے بھگوڑے ہیں مانگا ہے کہ ان کا ایکسٹریڈیشن ہونا چاہیے پترپن ہونا چاہیے ان کا نام میں نے لیا آپ کے لیے گرجیت سنگھ گرجندر سنگھ گرپریت سنگھ لکبیر سنگھ لنڈا اور ارشتیپ سنگل اس میں سے وہ بھی لوگ ہیں جو یہ جو گینگ ہیں لارنس بشنوی گینگ ہو اتھوہ کوئی اور گینگ ہے اس کے بھی میمبرز اس میں شامل ہیں ہردیپ سنگھ میں جر پرترپن والے سوچی میں نہیں ہیں کسی اور ماملے میں اس پر 90% چارجز لگے ہوں گے پرترپن کے سوچی میں ہردیپ سنگھ سرکشہ اہم ہے وہاں پر رہنے والے لوگ سرکشہ وہاں کے سرکار کے ہاتھ میں ہیں اور ہم لوگ کا یہ اپکشہ ہے کہ وہاں کے سرکار ان کو سب کو سرکشت رکھے گی جسٹین ٹوڈو نے اپنی گلتی مان لی ہے بھارت کے ورشت منترالے نے ساری بات صاف کر دی ہے لیکن حیرانی کی بات ہے کہ کانگریس نے کینیڈا کے سٹینڈ کو سپورٹ کیا ہے کانگریس کے محسسچے جیرام رمیش نے کہا کہ یہ کینیڈا کے آروپوں سے بھارت کی امیج پوری دنیا میں خراب ہوئی ہے اس لیے نریندر موڈی کی سرکار کو وپکشی دلوں کے نیتاؤں کے سامنے اس مددے پر اپنا رکھ صاف کرنا چاہیے اور اس کے بعد کانگریس کے ایک اور نیتا راشد علوی نے کہا کہ کینیڈا کے ساتھ بھارت کے رشتے ہمیشہ اچھے رہے ہیں لیکن موڈی سرکار پر کینیڈا کے ساتھ ساتھ امریکہ میں بھی illegal activities چلانے کے الزام لگ رہے ہیں راشد علوی نے کہا بھارت تو ہمیشہ آتنگبات کے خلاف آواز اٹھاتا تھا اب بھارت پر ہی criminal activities کے الزام لگ رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے کینیڈا کے ساتھ ہمارے بہت اچھے رشتے رہے اور یہ معاملہ بہت دن سے کینیڈا کی سرکار اٹھاتے رہی ہے اور اس طریقے کے معاملہ صرف کینیڈا نہیں امریکہ میں بھی اس طریقے کا معاملہ اٹھا ہے اور پاکستان میں بھی اٹھا ہے یہ دربھاگے پون ہے دنیا کے دوسرے دیشوں کے ساتھ ہمارے اچھے رشتے ہونے چاہیے کینیڈا کے ساتھ جو بھی کچھ ہوا ہے بھارت سرکار کو چاہیے کہ اسے کلریفائی کرے اس سے دنیا کے اندر ہماری عزت میں کمی آتی ہے ہم انٹرنیشنل فورم پر آتنک وادیوں کے خلاف آتنک کے خلاف ہمیشہ آواز اٹھاتے ہیں اگر کینیڈا کے اندر جو کچھ ہوا اس میں ہمارا نام آنے لگے گا تو پوری دنیا کے اندر ہماری عزت کم ہوگی لگتا ہے راشد دربی صاحب نے نہ تو جسٹین ٹوڑو کی بات ٹھیک سے سونی اور نہ ہی بھارت سرکار کی طرف سے دیا گیا بیان سنا جسٹین ٹوڑو نے پہلے بینہ ثبوتوں کے بھارت پر سنگین لزام لگا دی ہے یہ کہہ کر سنسنی پھیلا دی کہ بھارت خالستانی آتک وادیوں کا صفایہ کرنے کے لیے لونز بشنو کے اگینگ کا استعمال کر رہا ہے کسی بھی ذمہ دار پوزیشن پر بیٹھے لیڈر کو بینہ پختہ ثبوتوں کے اس طرح کے الزام نہیں لگانے چاہیے اسی لئے کینیڈا کو بھارت کی طرف سے موتور جواب دیا گیا حیرت کی بات ہے کہ کانگریس کے کچھ نیتا جسٹین ٹوڑو کی طرف داری کر رہے ہیں کیا وہ نہیں جانتے کہ جسٹین ٹوڑو نے یہ سب چون کیا کیا انہیں نہیں پتا کہ ٹوڑو کن سے ووٹ اور ڈونیشن لینے کے لیے اس معاملے کو اتنا طول دے رہے ہیں کیا یہ کوئی سیکرٹ ہے کہ کینیڈا میں بیٹھ کر خالستانی آتنگبادی بھارت کے خلاف مہم چلاتے ہیں مارکارٹ کرتے ہیں کیا بھارت اپنے دشمنوں کے خلاف ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھا رہے ہیں کیا گینگ وار چلانے والے بھارت کو دھمکیاں دیتے رہیں اور ہم کچھ نہ کریں ہم سب کے لیے اپنے دیش کو صحبیمان اور اپنے لوگوں کی سرکشہ سب سے اوپر ہونی چاہیے راجنے تک بدبیت چاہیں جتنے بھی گمبیر ہوں جیسے بھی ہوں انہیں ہم اپنے دیش میں بیٹھ کر سلجھائیں تو اچھا ہوگا لیکن جب بات آئے دیش کے دشمنوں کی تو سب کو ایک جوٹ ہونا چاہیے